بغیر اپنا فیس بتائے بغیر اپنے ویڈیو ریکارڈ کیا آپ کیسے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں ہزاروں ڈالرز کما سکتے ہیں کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ یوٹیوب پر اپنا فیس نہیں لانا چاہتے کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنا سب افورڈ بھی نہیں کر سکتے رائک کیمرہ لائٹننگ سٹوڈیو یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتے اب ان کے لیے کیسا راستہ ہے اور کیا چینلز ہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں جس ایک لیپ ٹاپ ایک پیسی اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن سے کہ وہ گھر بیٹے یوٹیوب چینل چلا سکتے ہیں اور اچھے خاصے ڈالرز کما سکتے ہیں میں اپنی سریز میں اس نیچ کو پروپرلی ڈیفائن کروں گا کہ یہ نیچ ہوتی کہ آپ کیسے اپنا بغیر فیس دکھائیں آپ اس نیچ پر کیسے کام کر سکت ہیں نیچ پر کام کر کے وہ نیچ پر کام کیسے کرنا ہے کہاں سے آپ کو کیا چیز اٹھانی ہے آپ کو کیسے use کرنی ہے آپ use کر کے آپ کو کیسے اس کو edit کرنا ہے edit کر کے آپ کیسے اس کو اپنے یوٹیوب پر لگا سکتے ہیں اور بغیر copyright بغیر کسی یوٹیوب strike کے آپ اس چینل کو continue کر کے اس پر اپنا revenue generate کر سکتے ہیں اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حماد 946 میں نے چینل کے آگے کیوں لگا ایک الگ سٹوری ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیو سے میں ضرور بتاؤں گا یہ میرا دو سال پہلے کا چینل ہے اس چینل پر میں نے بہت ساری کام کے جب نیو نیو آیا تھا اس پر میں نے ڈیفرنٹ کے کٹیگریز کی ویڈیوز اپلوڈ کی مطلب کہ یوٹیوب سے اٹھا تھا تھا یوٹیوب سے اٹھا کے تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر گیا ایڈیٹنگ کر گیا وہ واپس یوٹیوب پہ لگا دیا کرتا تھا تم مجھے یوٹیوب کی پولیسی سے یوٹیوب کی کاپی رائٹ سٹرائیکس یوٹیوب کے لیمز وغیرہ کاپی رائٹ کیا ہوتا ہے کیوں لگتا ہے ہمیں اپنا کانٹینٹ کیسے بنانا چاہیے اپنا کانٹینٹ کیوں ضروری ہوتا ہے سبسکرائبرز کیسے لانے آپ کو کیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ویڈیو میں کیا قولیٹی وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں جو آپ کا آرڈینس آپ کی طرف اٹھریکٹ ہوتا ہے تب جب میں نے یوٹیوب پہ کام شروع کیا تھا تب اٹھلیس فائف منت میں نے ڈٹھ کے کام کیا تھا اور تب یوٹیوب بھی پولیسی اتنی سٹرک نہیں تھی جس طرح کہ اب آپ کو فور ہنڈرڈ واچس ہورس چاہیے اور ساتھ میں وان تھاؤزر سبسکرائبرز تب ہوتا تھا شاید 500 سبسکرائبرز اور کچھ ویوز آپ کو چاہیے ہوتے تھے تو میں نے اپنا ٹارگٹ پورا کریا میں نے منتائزیشن کے لیے اپنا چینل بھی یوٹیوب سے ریویو کروا لیا تھا میرا چینل ریویو بھی ہو گیا تھا ریویو ہو کہ منتائز بھی ہو گیا تھا میرا ڈالر بھی شو ہو رہا تھا تب میں ڈالرز کو دے کا بڑا خوش ہو گیا تھا بھئی ڈالرز دانے لگے ہیں لیکن پھر کیا ہو پھر نیکسٹ ہی ویک بھی تو میں کر رہا تھا وہ میں نے چھوڑا بلکل نہیں تھا لیکن پھر میں ڈسٹھ ہو کہ میں نے یوٹیوب سے کٹ آؤٹ کر لیا تھا بیوٹیوز وغیرہ میں بھیجتا رہا تھا چینل پر لسٹ ٹو منت پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوٹ کی ہے یوٹیوب کی پولیسی تو چینج ہو گئی تھی لیکن وہ پولیسی چینج جیسی ہوئی تو یوٹیوب پہ جو لوگ کم آ رہے ہیں یہ لوگ کیسے مولیٹائز کرتے ہیں اپنے چینل پہ کیسے ڈیوز لاتے ہیں کیسا کانٹنٹ بناتے ہیں کیوں کابی رائٹ سے بچتے ہیں کابی رائٹ سے بچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے پھر میں نے پر پر سرچ کی یوٹیوب کی بارے میں کابی رائٹ کیا ہوتا ہے آپ کیسے کسی فائنڈ کرتے ہیں آپ پر کی ورڈز کیسے چینل پہ لگاتے ہیں آپ کو تھم نیل کیسا ہونا چاہیے آپ کا کانٹنٹ کیا سا ہونا چاہیے آج مجھے بہت سے چینلز کا پتہ ہے کیوں کہ ایسے کام کر رہے ہیں کیسے یوٹیوب پہ کمارہ ہیں کیسے یوٹیوب نیچز پہ کام کر رہے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں نیچز کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو پروپرلی بتاؤں گا کہ آپ بغیر اپنا فیس بتائیں بغیر اپنے ویڈیو رکارڈ کی آپ کیسے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں ہزاروں ڈالرز کما سکتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسا کام کر بھی رہے ہیں وہ کیسے کرنے انشاءاللہ وہ آنے والی ویڈیوز میں پوری پوری ایک سیریز آپ کے لئے میں لے کے آنگا یوٹیوب کو میں نے جیسی پڑھا یوٹیوب کا پڑھ کے پھر میں سکھانے لگے آگے اپنے سٹوڈنس کو کیوں نے اپنے پرانے یوٹیوب چینل جو کہ میں نے اپنے طرف سے چھوڑ دیا سب کو کانٹینیو کیا جائے اور چینل کے تھو میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ یوٹیوب جسٹ ویڈیو آپ اپنا کیپچور کرتے ہیں ٹھیک ہے کیپچور ہو رہا ہے وہ ہوتے ہیں جو کہ یوٹیوب پر اپنا فیس نہیں لانا چاہتے ہیں کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنا سب افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیمرہ لائٹننگ سٹوڈیو یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لئے کیسا راستہ ہے اور کیا چینلز ہیں ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں جسٹ ایک لیپ ٹاپ ایک پیسی اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن سے کہ وہ گھر بیٹے یوٹیوب چینل چلا سکتے ہیں اور اچھے خاصے ڈالرز کما سکتے ہیں یہ جو چینل میں جس پہ کام کر رہا تھا یہ پروڈیکشن کا چینل تھا اس کو میں نے ٹوٹل ہی اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو کیپچرنگ جو میں ویڈیو شوٹ کرنے جاتا تھا اب وہ جو مجھے اس کا کانٹنٹ مل گیا وہ ایڈٹ کر کے میں جسٹ اس چینل پہ لگا دی کرتا لیکن پھر مجھے احساس ہو کیوں نہ اپنے نالج کو آپ کے سامنے بھی لے کے آیا جائے بغیر اپنا فیس دکھائے آپ کیسے کانٹنٹ کر سکتے ہیں وہ ویب سائٹز بناتے کیسے ہیں اس ویب سائٹ پہ کیسے جا کے فری سٹاک میوزک فری سٹاک ویڈیوز کٹھا کر کے اس سب کچھ کیا جاتا ہے نیچز پہ کیسے کام کیا جاتا ہے دیکھا جائے فورن کنٹریز والے بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں بہت سے ایسے چینل پہ کام کر رہے ہیں نیچز پہ کام کر رہے ہیں جو کہ شاید پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش والی سائٹ پہ لوگوں کو آئیڈیا تک نہیں ہوگا کہ نیچز پہ کیسے کام کیا جاتے ہیں نیچز ہوتی ہی کیا چیز ہیں آپ کو جسٹ اس پانچ دس منٹ کی ویڈیو میں پتا چلے گا لیکن میں پورے دو سار کے ٹی ایکسپیریسے آپ کو یہ چیزیں آگے جا کہ بتاؤں گا بغیر اپنا کانٹنٹ بنائے بغیر اپنا کانٹنٹ بنائے آپ کیسے یوٹیوب پہ کام کر سکتے اور کیسے آپ ڈالرز کم هو سکتے ہیں یہ چیز کیا ہوتی ہے آپ کیسے یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں آپ کیسے کریئیٹیو بنتے ہیں آپ کیسے کاؤپی ریٹ کلیم سے بچتے ہیں کان سے آپ نے کون سی ویب سائٹ سے کیا چیز یوز کرنی ہے اپنے ویڈیوز کیسے بنانی ہے آپ نے ویڈیو کمپوز کیسے کرنی ہے اپنے ویڈیو ایڈیٹ کیسے کرنی ہے آپ کو تیگز میں چیز جو یوٹیوب میں رکھی جاتی ہے تیگز ٹائٹل تھم نیل یہ ساری چیزیں جو کہ میں ایکسپیرینس کی ہیں وہ انشاءال آپ کو میں جسٹ پانچ دس ویڈیو میں سب کوئی سکھا ہوں گا اب اس چینل پر جو اور ویڈیوز لگی ہیں وہ بھی اس چینل پر لگی رہیں گے میں اس کو ڈیلیڈ نہیں کر رہا آپ بے شک جا کے دیکھ سکنے کے پہلے دو ڈیٹ سال پہلے میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں ان میں تو آج والی ویڈیوز میں کیا ڈیفرنس ہے آج کی میری ٹائٹل آج کا میرا ٹائگز آج کی میرے تھامنیل آج سب کو جو دو سال پہلے تھا وہ کیسے چینج کیا میں اس چینل کو ریسٹارٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو جو میرا ایکسپیرنس میں نے کیا ان دو سالوں میں جو جو میں نے سیکھا ہے جو میں نے ٹائگز پہ کام کیا ہے جو جو میں نے پڑھایا ہے اپنے سٹوڈنس کو کہ وہ آپ کو بھی سکھانا چاہیے کہ آپ کیسے یوٹیوب پہ کام کرسکنے بغیر فیس کیم کے تمہیں اپنے یوٹیوب سیریز میں تب تک اپنا خیال رکھے گا مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر گوڈ بائی